اسلام علیکم فرنس اپنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سارا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھانے والا ہوں اس کے بعد میں نیکس ویڈیو جو بناوں گا وہ میں کرکستان کے ای ویزا اپلائی کیسے کیا جاتا ہے اس کی فیس وغیرہ کیسے پی کرنے اور بہت سانی آپ کیسے ای ویزے کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں وہ والی ویڈیو بھی بناوں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے میں نے اپنی ویڈیو ویب سائٹ کا لنک نیچے دیا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ نے اس لنک کو کلک کرنا ہے اور وہاں سے جا کر آپ اس افیشل ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے تو جیسے آپ یہ افیشل اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین جو یہاں پر ٹیپ دیئے گئے ہیں فرس نمبر میں سٹارٹ ویزا اپلیکیشن آپ ویزا اپلیکیشن کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کریں گے اگر آپ نے پہلے سے ہی کیا اور آگے سے نیکس ٹیپ آپ کانٹینوی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کریں گے یا پھر اگر آپ ویزے کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے لئے آپ کو یہاں پر get your ویزا سٹیٹس کو کلک کر لینا ہے اسے آپ کو سٹیٹس چیک بھی ہو جائے گا اور نمبر دو آپ اس کا ویزے کو جو ہے اپنی پرنٹ بھی نکال سکیں گے تو جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں ویزا اپلائی کرنے کے بارے میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ میں نیکس ویڈیو میں سارا طریقہ کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں گا تو چلے فیلال آپ نے کیا کرنا ہے ویزا چیک کرنے کے لئے get your ویزا سٹیٹس کو کلک کر لینا ہے تو جیسے get your ویزا سٹیٹس کو کلک کیا تو یہاں پر آپ سے صرف ایک ہی چیز مانگے گا insert your reference number آپ کو یہاں پر reference number ڈالنا ہے اور یہاں پر جو یہ capture code دیا ہویا ہے یہ capture code آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو میں جلدی سے یہاں پر reference number ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہ capture code ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد یہاں پر next کا بطل ہے تو آپ کو یہ next key button کو کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ نے next کے اوپر کلک کیا تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ application status show ہو رہا ہے یہاں پر confirm لکھا آ رہا ہے ان کے ویزا confirm ہو چکا ہے یہاں پر نام اگر آپ کا show ہو جائے گا date of birth show ہو جائے گی ویزا کس type کا ہے کتنے دنوں کے لیے ویزا آپ کو issue ہوا ہے ٹھیک ہے سنگل entry ہے یہ سبھی چیزیں یہاں پر آپ کو show ہو جائیں گی تو آپ کو کرنا کہ ہے جیسے یہاں پر print out کے button کو کلک کرنا ہے تو جیسے دیکھ سکتے ہیں print out کے button کو کلک کیا تو یہاں پر آپ کی تصویر بھی یہاں پر show ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر ساری details آپ کی show ہو جائے گی تو جو یہ reference number میں نے ڈالا تھا وہ مجھے بتانا یاد نہیں ہے آپ کو وہ کہاں سے ملے گا آپ کو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ barcode ہے scanner اس کے اوپر top پر یہاں پر barcode لکھا آ جائے گا آپ کا Suri reference number یہاں پر آپ کا لکھا آ جائے گا تو یہ آپ کو ڈال دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ within two minutes آپ اپنا ویزا چیک کر پائیں گے کہ آپ کا ویزا original ہے بھی یہ نہیں ہے یا پھر اگر آپ اس کو وہ print out نکالا چاہیں وہ بھی آپ بہت آسانی نکال سکیں گے اس کے علاوہ یاد رہے گی کہ آپ نے airport پر جانے سے پہلے اپنے اس ویزا کا ok to board لازمی یہاں سے کروا لینا ہے کیونکہ ok to board کے بغیر یہاں سے وہ airport سے نہیں جانے دیں گے ok to board کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا print out ہے print out لیں اپنا passport لیں اور صدح آپ جس بھی airline کی آپ کی ٹکٹ ہوئی ہے آپ اس airline کے office میں direct چل جائیں وہ آپ کو ویزا اسی طرح سے چیک کر کے اس کے اوپر stamp out لگا دیں گے نہیں تو دوسرا طریقہ کریے جس agent سے آپ ٹکٹ لے رہے ہیں آپ اسے بولیں وہ airline سے ویزا چیک کروا کے اور اپنے بحاف کے اوپر اپنی agency کی stamp آپ کو اس ویزے کے اوپر لگا دے گا تو وہ ویزا جو stamp والا ویزا ہوگا وہ آپ کو ساتھ لے کر جا رہا ہے airport پر i hope کہ آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ آئندہ آنے والے دینوں میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کرگستان کا ای ویزا کیسے آپ apply کر پائیں گے اور اس کے علاوہ کافی سارے ویزے سے related ویڈیوز آنے والی ہیں سبسکرائب کیجئے travel agent چینل کو اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ جڑے رہیں ماری latest update کے ساتھ شکریہ موسیقی